اوڈیو چنل ہی ہے لیکن کچھ بچیاں ایسی ہیں یا کچھ سبسکرائبر میرے ایسے ہیں کہ جن کو میتھی کیمہ بنانا مشکل لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ کرواہت ہوتی ہے میتھی میں آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بلکل بھی میتھی میں کرواہت نہیں آئے گی یہ تو میں عجیب سی بات لگتی ہے مجھے نہیں لگا کبھی بھی میتھی میں کرواہت ہو کرواہت نہیں ہوتی میتھی میں میتھی کا تو ایک بہت پیارا سا زندہ خوشبو ہوتی ہے ذائقہ ہوتا ہے اور جو اپنی طرف کھینچتا ہے بندے کو اور بھوکنا بھی لگی ہو تو اس کی خوشبو جب آتی ہے تو انسان کو بھوک لگ جاتی ہے اور کھانے کو دل کرتا ہے اس کو آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ میتھی اور کیمہ بنانے کی طرقی بتا رہی ہوں اور ایم بہت ہی ایزی ہے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے مسالے میں ہم نے زیرہ لے لینا ہے دھنیاں ثابت دھنیاں ہم نے لے لینا ہے ہری مچیں اور چہفل لے لینا ہے ایک بڑی علاجی ایک بادیان کا پھول ہم نے لے کے اور ان کو ہم نے پیس لینا ہے مچیں آپ نے ہری مچیں اس کے ساتھ نہیں پیسنی ہے آپ بعد میں ڈال لیجئے گا اور یہ ساری چیزیں دردری سی پیس لینا ہے یہاں پہ میں نے پیس لینا ہے اور نمک اور مچیں اس میں حسب زائقہ جائیں گی ہلدی اس میں میں کچھی ڈالوں گی جی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ ہلدی ہم نے کیسے اس میں ایڈ کرنی ہے ساتھ ہی آپ نے لیسن اس میں پیس کیز رکھ لینا ہے ہری مچیں آپ نے رکھ لینی ہے کیما میں نے آف کیجی اس میں یوز کیا ہے اور کیما آپ نے لینا ہے پیاز میں نے بڑی سائز کا ایک ہی پیاز اس میں رکھ لیا ہے اور بڑی سائز کے تین سے چار ٹوماٹر میں نے اس میں کاٹ کے رفلی کاٹ کے اس میں رکھ لیا ہے میتھی کو پہلے میں نے دھویا ہے دھوکے پھر میں نے اس کو کاٹ کے پھر دوبارہ دھویا ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو آپ نے اتیاد کرنی ہے ساگز میں مٹی ہوتی ہے جتنے بھی ساگ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی بہت اچھے سے آئل کو گرم کر کے اور اس میں آپ نے پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز کو آپ نے بہت زیادہ پراؤن نہیں کرنا ہے ساتھ ہی آپ نے لسن اس میں ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سائز کا اس کو بھون لینا ہے اور پھر ہاف آپ نے میتی اس میں ایڈ کر دینا ہے جتنی بھی آپ میتھی بنا رہے ہیں اس کی ہاف میتھی اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور ذرا سا اس کو بھون لینا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو اس کا ذائقہ ذرا سا مختلف ہوگا آپ ایک دفعہ بنا کے ضرور دیکھیں گا ساتھ ہی آپ نے اس میں کیمہ ایڈ کر دینا ہے اور میتھی کو بھائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکلی اس میں ڈالیں تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے میں تو میتھی کو کر لیتی ہوں دھو کے اس کو ساف کر کے اور اس کو برطن میں ڈال کے اور فریج میں رکھ لیتی ہوں اور پھر کیا کرتی ہوں کہ جو بھی سالن بناتی ہوں تو اس میں میں یہ فریش میتھی ضرور استعمال کرتی ہوں اس کا ذائقہ بہت مزکہ ہوتا ہے گرمیوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں آپ اس کو سکھا کے استعمال کریں سردیوں میں کافی ساری میتھی فریش میتھی آتی ہے تو آپ اس کو سکھا لیں آپ نے باقی کی میتی بھی کیمی کو اوپر ڈال کے آپ نے دھوڑ دے اس کو ڈھک دیا ڈھکنے کے بعد آپ نے اس کو پھر اس میں جو آپ کے باقی مسالے ہیں اور وہ چیزیں ہیں وہ ساری آپ نے ڈال دینی ہے ٹماٹر اس میں ایڈ میں کروں گی آپ نے ٹماٹر سارے اس میں ایڈ کر دینے ہیں بہت اچھے طریقے سے پھر آپ نے جو مسالہ پیسا تھا وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور نمک اور مچیں بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے پیس لیا تھا اور پیس کے پھر میں نے اس کو ڈالی ہے یہ فریش حلدی ہے اور کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں اور آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو اس سے حلدی سے دو تین چیزیں بھی بنانی بتاؤں گی فریش حلدی سے آج کل سردیاں ہیں تو یہ حلدی آ رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ میتھی کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہٹیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور کیلشیم ہوتا ہے اس میں اور آپ اس کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور میتھی کی فادیت سے تو سب ہی واقف ہیں میں کہتی ہوں کہ اگر میتھی کی فادیت کا ہم سب کو پتہ چل جائے تو ہم اس کو سونے کے بھاو خریدے یہ ایک کول بھی ایک کہاوت بھی ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو دم پہ چھوڑ دینا تھوڑے دیر کے لیے اور اس کے ٹماٹر تھوڑے گل چکے ہیں اب ہم نے اس کو بنائی کر لینا ہے اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا بالکل بھی پانی نہیں ڈالنا یہ اپنے ہی پانی میں کیمہ اور میتھی کل جائیں گی اور بہت اچھے طریقے سے کل جائیں گی آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ کیمہ نہیں کلے گا یا میتھی سے جو ہے وہ کرواہٹ آئے گی میتھی کی کرواہٹ نہیں ہوتی ہے وہ میتھی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے ایک ذائقہ ہوتا ہے اس کا ایک ایک خوبصورتی ہوتی ہے میتھی کی جو لوگ بوائل کر کے بنا دیتے ہیں میتھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں بوائل کر کے نہیں بنانی چاہیے آپ نے تھوڑے دیر دم پہ ڈھک کے اس کو رکھ دینا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ پوری مقفل طور پر یہ پھون چکی ہے ابھی میں تھوڑے دیر اس کی بنائی کرتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیش آؤٹ کر کے اس کو بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی ہے سمپل دیکھیں بلکل بھی کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی بہت ہی سمپل مسالہ اس میں گیا ہے تھوڑا سا آپ دھنیا اس میں ایڈ کر دیں یہ ہوتی ہے اس میں خوبصورت ہے اس کے اس کو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ جو بھی کھانا بنائیں اس کو اچھا سا پلیٹ میں ڈال کے اچھی سی پلیٹ میں ڈال کے اور بہ کو سجا کے پیش کرے تاکہ دل بھی چاہے کھانے کا اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے چلوں کہ میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور فری میں پہنچ سکے میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں پلیز مجھے کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بہت بہت ش میری حوصلہ افزائی کرتے رہی گا میرے چینل پر پلیز ضرور ویزٹ کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں فل ویڈیو واج کیا کریں اگر فل نہیں ہو سکتی تو کم سے کم دو منٹ کی ویڈیو پلیز ضرور واج کیا کریں اور کچھ میری سبسکرائبر ایسے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے میسے سپیم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو کو ایک منٹ سے پہلے دیکھ کے اور پھر کمٹس کر دیتے ہیں میری ویڈیو پر جو آتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ جو میری چینل پر آکے مجھے کمٹس کرتے ہیں میری چینل پر جو بھی آکے کمٹس کرتے ہیں میں اس کو ضرور اس کے گھر ضرور جاتی ہوں اور ان کو بھی لائک اور کمٹس کر کے ضرور آتی ہوں یہ میرا حصول ہے کہ میری چینل پر جو بھی آتے ہیں میں ان کو ضرور بینیفٹ دیتی ہوں اس چیز کا اور ان کے چینل پر ضرور جاتی ہوں میں نے چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے اور اپنی گھر کی کفالت کے لیے میں نے اپنے چینل بنایا ہے پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے آپ سب کی اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے اور آگے بھی آپ نے سپورٹ کیا تو میرا چینل مونٹائز تک پہنچ گیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں میں آپ سب کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اگری ریسپے میں پھر ملنگو انشاءاللہ اللہ حافظ